ہیلو فرنس آج ہم بات کریں گے آئی پیل کی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی پیل میں فرنچائز نے بی سی سی آئی سے کیا ڈیمانڈ کی ہے اور ان کی وہ دو بڑی ڈیمانڈز کونسی ہیں اور کیا جو پلیئر ریٹینشن کی پروسس ہے کیا اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے کیا زیادہ پلیئرز کو فرنچائز ریٹین کر سکتی ہیں اس کے بارے میں دوستو ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ سب سے پہلے نوٹیفکیشن دوستو آپ تک پہنچے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال دوہزار چوبیس کا جب آئی پیل ختم ہوا تو کولکتا نائٹ رائیڈرز اس کی چیمپین بنی اور اس کے ساتھ ہی اب یہ پروسس بھی شروع ہو گئی ہے کہ آئی پیل میں میگا آکشن ہوگا ڈیمانڈ بڑھا دی ہے تو کیا ڈیمانڈ ہے فرنچائز کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں زیادہ تر فرنچائز یہ چاہتی ہے کہ کم سے کم ان کو پانچ کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے حالانکہ اس میں کچھ فرنچائز ایسی ہیں جو پانچ سے ساتھ اور کچھ فرنچائز ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ آٹھ کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ ٹیم کی آئیڈنٹیٹی بنی رہے جیسا کہ فوٹبال کلپز کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کھلاڑی جو ہیں وہ ریٹین کرنے کا ان کو موقع ملے حالانکہ ایک کومن کنسنسس جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ پانچ کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے اب اس میں پانچ کھلاڑیوں کو جو بات ہو رہی ہے اس میں بھی ایک سپیسیفک چیز بتائی گئی ہے کہ چار کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کا موقع دیا جائے اور ایک کھلاڑی کو رائٹ ٹو میچ کارڈ کے ذریعے خریدنے کی پروسس جو ہے وہ شروع کی جائے یعنی کہ آپ نے چار کھلاڑی اگر آپ کی ٹیم میں ہیں آپ نے ان کو ریٹین کر لیا ہے تو جو پانچواں کھلاڑی ہوگا اس کی جو ہائیسٹ بولی لگے گی اس پہ اس کی پریویس فرنچائزی جو ہے اس کو خرید سکتی ہے کیونکہ جیسا میں نے کہا دوستوں کہ اس بار میگا آکشن ہونے والا ہے اس بار سارے کھلاڑیوں کو آپ کو پول میں ڈالنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے پچھنے سال بھی دیکھا ہے کہ کچھ کھلاڑیوں کو ریٹین کرنا چاہتی ہیں فرنچائز اور بی سی سی آئی ان کو یہ چھوٹ بھی دیتا ہے کہ وہ جو ہے ریٹین کر سکتے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس بار جو فرنچائز کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور ایک کومن کنسنسز بن کے سامنے آ رہا ہے اس میں یہی بات بولی جا رہی ہے کہ پانچ کھلاڑیوں کو ہمیں ریٹین کرنے کا کم سے کم موقع دیا جانا چاہی ہے جس میں چار کھلاڑی ہم لوگ ریٹین کر لیں جو بھی ہم کھلاڑی ریٹین کرنا چاہتے ہیں اور ایک کھلاڑی کو رائٹ ٹو میچ کارڈ کے ذریعے ہم خریدیں گے فور اگزامپل جیسے میں اگر آپ کو ممبئی کا اگزامپل دوں تو ممبئی کی ٹیم اگر چاہے اگر چاہے تو ان کا پہلا کھلاڑی جسپرید بمراہ ہو سکتے ہیں یا ہاردک پانڈیا دوسرے کھلاڑی ہو سکتے ہیں تیسرے کھلاڑی ان کے ایشان کشن ہو سکتے ہیں چورتے کھلاڑی ان کے سورے کمار یادہ ہو سکتے ہیں میں اگزامپل دے رہا ہوں یہ چار کھلاڑی جو ہیں ان کو مالے جائے ممبئی انڈینز نے ریٹین کر لیا اور اس میں سے ایک کھلاڑی کو رائٹ ٹو میچ کارڈ کے ذریعے وہ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو وہ روحی شرما ہو سکتے ہیں جن کی جو بھی بولی لگے گی اس بولی پر ہائیسٹ بٹ پر ان کی جو پرانی فرنچائز ہے وہ اس کو خرید سکتی ہے اس میں ایک نیام یہ بھی ہے کہ دو ویدیشی کھلاڑی کو میکسیمم ریٹین کیا جا سکتا ہے تو یہ فرنچائز اس کے بیچ میں کومن کنسیسل بن رہا ہے اب دوسری چیز جو ہے فرنچائز چاہتی ہے کہ پرس کو بڑھایا جائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو کی جو پرس ہے یعنی کی جو بجٹ ہے کسی بھی ٹیم کا وہ سو کروڑ روپے کا بجٹ ہے سو کروڑ روپے میں آپ کو ساری خریدداری کرنی ہوتی ہے تو اس بار فرنچائزیں چاہیے کہ اس کو بیس کروڑ بڑھایا جائے یعنی کی ایک سو بیس کروڑ کا پرس جو ہے وہ فرنچائز کے لیے ایویلیبل ہونا چاہیے جس سے وہ شاپنگ کر سکے جس سے وہ پلیئرز کو خرید سکے اگر بی سی سی آئی اس کے لیے رازی ہو جاتی ہے دوستو ایک سو بیس کروڑ کا جو بجٹ ہے وہ پارت کر دیا جاتا ہے اور فرنچائز کا جو پرس ہے وہ ایک سو بیس کروڑ روپے تک بڑھا دیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پلیئرز کو زیادہ رقم ملے گی جیسا ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ دو بائیس جو تھے ایک پیٹ کمینز کی ہم بات کر لیں جو بیس کروڑ سے اوپر چلے گئے تھے اور دوسرے بائی تھے میچل سٹارک جن کو KKR نے چوبیس کروڑ پچھتہ لاکھ روپے میں خریدہ تھا نیئرلی ٹونٹی فائیب کروڑ روپیز میں ان کو خریدہ تھا تو اس بار اگر بیس کروڑ کا پرس بڑھ جائے گا تو ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ کھلاڑی اس بریکٹ میں دکھائی دیں بڑی بریکٹ میں دکھائی دیں بیس کروڑ والی بریکٹ میں جو ہمیں کھلاڑی اور بھی زیادہ دکھائی دیں کیونکہ جو پرس ہے وہ بڑھ جائے گا حالانکہ یہ ایک ہی کھلاڑی ہوگا کسی بھی فرنچائز کے پاس بڑھ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لیمٹ ہے پیسوں کی وہ بڑھتی چلی جائے گی اور یہ ہم ہر سال دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے سیم کرن کو بھی دیکھا تھا ساڑھے اٹھارہ کروڑ یہاں ہم نے پھر دیکھا کہ ایک ہی ایک ہی اوکشن میں ہم نے دیکھا پیٹ کمیس نے ریکارڈ توڑا اور اس کے بعد میچل سٹاک نے ان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا تو یہ ساری چیزیں ہیں دوستو جو فرنچائز نے ڈیمانڈ رکھی ہے میں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی ڈیمانڈ ہے کہ پانچ کھلاڑوں کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں جس میں سے چار ریٹین اور ایک رائٹ ٹو میچ کارڈ کے ذریعے اور دوسرا پرس کو جو ہے سو کروڑ سے ایک سو بیس کروڑ کیا جائے دیکھتے ہیں دوستو بی سی سی آئے ان کی ان مانگوں کو مانتی ہے نئی مانتی ہے پرس والی مانگ تو مانی لے گی ہو سکتا ہے کہ جو ریٹینشن والی بات ہے اس کو بھی مان لے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن پر جا کر کومنٹ